جب کیس ریمانڈ ہوگا تو ببر شہرہ پیشن کو ہی لکھ لوو لکھ لوو نہیں مکرانگا موچرم انہوں نے بے شمار وزیر آزموں کو سزائیں دیں جو یوسف رضا گلانی بھی تھے نواز شریف بھی تھے آتے جائیں گے اور گلئر ہوتے جائیں گے آگے ایٹ ٹائم اس کی پاور کا شروع ہو گیا نمبر ون اسلام علیکم میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ اوفیشل ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں رائل انٹرنیشنل پامیسٹن ایڈوکیٹ ایمی شہزاد خان صاحب جو کہ میڈیٹیشن بول ایکسپورٹ ہیں جفر سپیشلیسٹ ہیں نیمرالیجسٹ ہیں ناظرین آج آپ کو پتہ ہے کہ سیاست پر جو گہمہ گہمی چل رہی ہے الیکشنز بھی قریب ہیں ہم نے ایمی شہزاد صاحب کے ساتھ مختلف پروگرامز کی ہیں اس میں آپ نے چیزیں دیکھی ہیں کہ کیا معاملت ہونے جا رہے ہیں اور ساتھی ساتھ خان صاحب کے اوپر جو نہیں سزا خان صاحب کو سائفر کیس میں چودہ سال کی یہ قید ہوئی ہے دس سال کی قید ہوئی ہے بشرا بی بی کو قید ہوئی ہے چودہ سال کی اس پر دیکھیں گے کہ ذائچے کیا کہہ رہے ہیں اسٹرالوجی نیمرالوجی اور ایمی شہزاد خان صاحب جو کہ ببر شہر ہیں کیا اس پر بات کریں گے بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا القرآن بیٹا میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ خان کو عدالت عالیہ اور عدالت عزمہ سے انصاف ملے گا ہمیشہ کہا ہے ہمیشہ کہا ہے اور یہ بھی چیلنج کیا تھا اللہ کیوں کم سے کہ خان اپھانسی نہیں ہوتی ٹھیک ہے اور ایک میں نے کہا تھا وہ سائفر والے میں میں کہا اس میں کوئی چودہ نہیں ہونی دس ہوئی دس ہوئی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب یہ کل پڑھ سو میں نے کسی چینل میں کہا ایک اور سزا آ رہی ہے اس میں چودہ آئی یہ چودہ کیوں آئی میں نے ہمیشہ کہا تھا کہ خان کو وینس سوٹ نہیں کرتا اچھا وہ مریق کے مالک ہیں پہلے ریحام خان جی ایک وینس کی ڈیفیم ہوئے یہ بشرا ریاض وٹو شہبہ محترمہ تین وینس کی ان کے ساتھ کیس ساتھ اڑے چودہ ہو گیا ٹھیک ہے اب آ جاتے ہیں اگلی طرف پوری قوم کو اور آورسیز پاکستانیوں کو میں خوشی دینے جا رہا ہوں یہ میں نے کہا تھا ستنہ جنوری کے بعد خان مضبوط ہوگا پی ٹی ای مضبوط ہوگی اور بھائی یہ جتنے کیسز دوستوں ہیں یہ آتے جائیں گے اور کلیر ہوتے جائیں گے آگے یہ ٹائم اس کی پاور کا شروع ہو گیا نمبر ون اب یہ جو بشیر صاحب ہیں جج صاحب محترم انہوں نے بے شمار وزیر آزموں کو سزائیں دیں جو یوسف رضا گلانی بھی تھے نواز شریف بھی تھے اب وزیر آزم عمران خان ان کو بھی ایک ایوارڈ ہے یہ روٹائیڈ ہو رہے ہیں روٹائیڈ اور جاتے ہوئے تین تاریخ مارچ میں محل یہ روٹائیڈ ہو جائیں گے اب ادھر میں نے ہمیشہ پی ٹی آئی کے وکلا کو کہا ہے کہ حامد خان صاحب کو فرینڈ پہ رکھیں فرینڈ پہ رکھیں وہ ایک سینئر ہیں اس میں بہت کمزوریاں ہیں پروسیجر کو مکمل اڈاپٹ نہیں کیا ایک تو یہ ہوا دوسرا جج صاحب نے تیزی سے فیصلہ کیا جس میں قانونی سکم بہت تھے یہ اپیل پہ جائیں گے اب جب یہ اپیل پہ جائیں گے کیس ریمانڈ ہوگا یہ پیشنٹ ہوئی ہے ریمانڈ مین واپس آئے گا واپس آئے گا اسی عدالت میں کب تک آئے گا یہ بتا رہو نا اب یہ جائیں گے نا آج یا کل چلے جائیں گے اور پھر وہ سنیں گے ڈیٹ جو ہے جتنا ٹائم دس پتہ دیں گے واپس آئے گا اس پروسیجر میں ایک مہینہ سو مہینے میں پروسیجر مکمل ہوگا پھر آگے دھمانتے آ جائیں گے اب ایک اور بات بتا ہوں یہ جو چودہ سال ہے اگر سزائی دینی ہے جب کیس ریمانڈ ہوگا تو بھر شہرہ پیشنٹ کو ہی لکھ لوگو لکھ لوگو نہیں مکرانگا جی بتایا پہلے بھی نہیں مکرانگا چودہ سے نیچے چلی جائے گی سزا جو ہے ہاں جی اور جو داسوالی وہ اور نیچے آ جائے گی ہاں ہو جائے گی اور نیچے اور آپ کو تو بڑی بڑی باتیں بتاؤں اب تین آپشنز دے رہا ہوں خان جیلا وطن ہو سکتے ہیں اچھا غیرک گورنمنٹ کہے گی اگر بات چیت بنتی ہے ایگریمنٹ ہوتا ہے تو پھر وہ صدر پاکستان کے پاس اختیار ہوتا ہے نمبر ٹو جو ہے اگر بھیلے ہو جائے وہ ایک الگ بات آگی نمبر ٹری خان جیدی ہو جائے میں نے بیٹھ نہیں بیٹھنا ہے تو پھر سزا کی میعات کیا ہے پہلی بات جس دن سے گرفتاری ہے دنوں ہاں سے شروع ہو گئے پھر عیدیں آتی ہیں چھٹیاں ہوتی ہیں مافیاں آتی ہیں یہ وہ ان سال دو سال ہی رہ جاتے ہیں لیکن اتنا لمبانی رہنا خانے یہ پیشن گوئی ہے اینا لمبانی رہنا خان کچھوں چاہے گا اس وقت شنی مارگی میں ہے نیپچون مارگی میں ہے پلوٹو مارگی میں ہے یورینس مارگی میں ہے اچھا سر آپ کی یہ پیشن گوئی تھی کہ الیکشن سے پہلے تو خان بار نہیں آئے گا ابھی ایک اور بار نہیں آئے گا بیٹھے آپ نے بھی حلکہ چیڑا آٹھ طریق سے پہلے ایک سزا ہو رہا سکتی ہے خان کو ہاں جی ایک بات دوسری بات جن لوگوں کے نو مئی کے معاملات تھے جو گرفتار ہوئے ان کے بھی آٹھ سے پہلے سزائیں آ سکتی ہیں نمبر تری آٹھ کے بعد پھر وضاحتیں بھی آئیں گی بریتیں بھی ہوں گی ابھی آٹھ سے پہلے اور گرفتاریاں آٹھ سے پہلے اور گرفتاریاں ہیں یہ پیشن گوئی ہے ہمیں شہداد خان صاحب کی لکھ لیں یہ بھی کہیں گے اور بچھرا سہبہ کا بھی میں نے تمہیں کہا تھا بیٹا بس جلد گرفتار ہونے والی وہ بھی گرفتار ہوگی اچھا یہ بتائیں کہ شاہ محمود قریشی بھی ساتھ گرفتار ہوئے ہیں وہ پریس کانفرنس کر دیتے تو آ جاتے تو میں نے کہا اب یہ تلے کے نہیں یہ بتائیں کہ ان کا کیا معاملہ دیکھتے ہیں شاہ محمود قریشی بھی بیٹا بودی اپیل میں جائیں گے نا بیٹا دونوں ہی آگے جائیں گے پھر ویسی ریمانڈ ہوگا شاہ محمود قریشی صاحب کا بھی ریمانڈ ہوگا قانونی سکم بہت ہیں چلے یہ بتائیں کہ اور یہ قانونی سکم جو ہیں یہ خان کے حق میں ہیں اگر اس میں سکم نہ ہوتا دخان گیا اچھا ایس سچویشن میں الیکشن ٹائم پہ ہوں گے اچھا سوال کہ آگے چلے جائیں گے یہ جو معاملات ہو رہے ہیں نہیں بیٹا اچھا سوال ہے بہت خوبصور سوال ہے میں نے کہا اللہ پاک میرے ملک پہ اپنی رحمت کا سایہ رکھے اگر اس میں خدا نا کا ساتھ دہشت کر دی ایسی بڑی سخت ہو جائے یہ خدا نا کا ساتھ جنگ ہو جائے بڑی تو ہی الیکشن رکھتا ہے الیکشن سونیا رکھتا نہیں اچھا الیکشن اٹھنو ہو رہے آجیں اچھا اپیشن کو ہی ہے وہ تو آپ نے پہلے بھی پہلے بھی لوگوں نے بھی کہا وہ بیسے ہی پوچھ رہوں کہ یہ جو معاملات اب چل رہے ہیں کوئی پلانٹس کی پوزیشن کوئی پلانٹس میں دن دست ہے چار پلانٹس دستے نے اچھا مارگیاں ٹھیک ہے اچھا وزیر اعظم کا کس کو دیکھ رہے ہیں تاج سر کے اوپر بیٹا وہ تہشدہ بات ہے گراؤنڈ ریالیٹی بھی ہے نولیج آف جفر بھی ہے نولیج آف ساتھ بھی ہے نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنیں گے ٹھیک ہے اگر نواز شریف صاحب بنیں گے تو جناب محترمہ مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ نہیں بنیں گی شباز شریف صاحب بن گئے وزیر اعظم تو وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ بھی ہو جائیں گے لیں بیٹا تینکیو چلیں جی ناظرین یہ عام ایک پیشنگوئیاں تھی جو امیش عزا صاحب نے ہمیں دی ہیں اور ہمیں اس حوالے سے بتایا باقی دیکھتے ہیں کرنا تو اللہ تعالیٰ نہیں ہے حتمی فیصلہ میرے پیارے رف گئی ہے یہ صرف کیلکولیشن کا علم جی کچھ کہہ قوم کو پیغام ہے کہ بالکل آٹھ طریق ووٹ ڈالیں آپ پس میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا سب پورا ملک پاکستان کے لوگ ہم سب بہن بھائی ہیں یہ ملک ہمارا ہے املاک ہماری ادارے ہمارے ان کی عزت بھی رکھنے ہیں اور انشاءاللہ ہونا وہی ہے جو اللہ پاک نے کرنا ہے لیکن یہ میں خوش خبری دے رہا ہوں کہ یہ جو جتنے بھی پرچے ہوئے ہیں جو آ رہے ہیں آگے جا کے اعلیٰ اور آگست سپریم کورٹ سے کلر ہو جائیں گے چلے جی اس کے ساتھ اپنے میزبان فلک شیخ اور انٹرنیشنل پامیسٹم میں شزاہ صاحب کو دیں ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک نئی کلکولیشن کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ